بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم فرسٹر بارجی چیپٹر نمبر فور میں نیوکلیس کے بارے میں پڑھیں گے اس سے پہلے ہم کچھ باتیں جو پہلے پڑھ چکے ہیں وہ روائز کریں گے مثلا سب سے پہلے نیوکلیس کی ڈسکاوری کس نے کیتے ہیں کس نے نیوکلیس دریافت کیا تھا سو ان نائنٹین تھرٹی ون ٹھیک ہے یعنی یہ سائنٹر جس کے اب تصویر بھی نظر آ رہی ہے رابرڈ براؤن رابرڈ براؤن نے یعنی انیس سو اکتیس کے اندر کہا تھا کہ جو سیلز ہیں یعنی جس کے بارے میں پہلے یہ سوچا جاتا تھا کہ خالی خانے کی طرح انہوں نے کہا کہ نہیں ان سیلز کے درمیان ایک چھوٹا سا سپارٹ ہے سینٹرل انہوں نے اس کا نام نیوکلیس رکھا تھا رابرڈ ہک سب سے پہلے سینٹس تھے جنہوں نے سیلز دسکور کیا تھا انہوں نے کہا یہ صرف خالی ڈبے ہیں لیکن بعد میں رابرڈ براؤن نے انہیں سو اکتیس کے اندر کہا تھا کہ یہ سوری انہیں سو اکتیس نے یہ اٹھارہ سو اکتیس ہے 1831 1831 انہوں نے کہا تھا کہ جو یہ ڈبے ہیں ان کے اندر ہلکا سا سپارٹ ہوتا ہے کہہ لیں ڈارک کلر کا بیچ میں جسے ہم نیوکلیس کہا اور اسی نیوکلیس کے بارے میں پڑھا گا جی اینیمل سلس کے اندر یہ سینٹر میں ہوتا ہے انہیں اینیمل سلس جب ہم دیکھے تو یہ سینٹر کے اندر ہے جبکہ پلانٹ سلس کے اندر اگر میں یہاں پہ پلانٹ سلس بنا ہوں تھوڑے سے وہ سلینڈرکل سے ہوتے ہیں اس کی سلوالتی باہر باہر کے بعد یہ اندر سل میمبرین ہے ان کے اندر ایک ویکیول ہوتا ہے بڑا سارا اس کے سائیڈ پہ ہوتا ہے نیکلیس ٹھیک ہے یعنی سنٹرل ویکیول کے واجی سے اس کے نیکلیس سائیڈ پہ ہو جاتا ہے سو ہیر اگر اگر یہ اس کی نیوکلیس سو پلانٹ سلس کے اندر کیا ہوا کہ نیوکلیس ویکیول کیع slots سنٹرل ویکیول کے واجی سے سائیڈ پہ ہوگی اور یہ چیزیں تھیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اب ہم سٹارڈ کریں کہ نیکلیس یعنی اس کی مزید ڈیٹیل کے بارے میں پڑھیں گے سو اس کے لئے ایک ڈیاغرام پہلے سے مجھے مثلا یہ سیلز کی پوری ڈیاغرام ہے جس کے زیادہ سٹرکٹرز ہم پڑھ چکے ہیں اس کو ہم لیبل کرتے ہیں مثلا سب سے پہلے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا this is mitochondria ٹھیک ہے جسے ہم نے پاور ہاؤس باتا سیل کہا تھا mitochondria پاور ہاؤس باتا سیلز پہ یہ centrioles ہیں 9 triplets of microtribules جسے ہم نے 9 triplets بنائی تھے اور یہ گولجی apparatus ٹھیک ہے یہ آپ کو 3D ڈیاغرام نظر آ رہی ہے ساری جس میں آپ کو اس کے پارٹس واضح نظر آ رہے ہیں گولجی apparatus یہ جو سینٹر کے اندر ہے یہ آپ کو نیوکلیس نظر آئے گا this is نیوکلیس یلو کلر کا جونس ہے ٹھیک ہے اب نیوکلیس کے اندر دیکھیں نا تو یہ ایکس شیپ کے کچھ سٹرکچرز پڑھیں ہیں these are chromosomes ٹھیک ہے اس کے پر بھی بات کریں گے ہم کے کروموسومز کیا ہوتے ہیں کس طرح بنتے ہیں نیوکلیس کا حصہ ہے یہ بھی پھر نیوکلیس کے اندر چھچچے سراخ نظر آئیں گے آپ کو اپیٹ لائک سراخ یہ نیکلر پورز کہلاتے ہیں نیکلر پورز یہ جو کہلیں کہ چینلز تھا یہ سے ہم نے انڈو پلاسمک ریٹکولم کہا تھا جس بار انڈو پلاسمک ریٹکولم جس کے ساتھ یہ ییلو کلر کی جنسے ریبوسومز اٹیچ ہیں ریبوسومز جو کہ پروٹین سنسلز کے اندر ہیلپ کرتے ہیں ان کا بھی ہم نے سٹرکچر پڑھ لیا تھا ریبوسومز ہوں گے اور نیکلیس کے اندر یہ ڈارک سپارٹ جنسے اسے نیکلیو لس کہا جاتا ہے نیکلیو لس ٹھیک اور یہ باہر جنس کی ہے لپیڈز بائی لیئر ہے لپیڈز بائی لیئر یا ایسے سیل میمبرین ایک دفعہ ہی کہہ دیتے ہیں سیل میمبرین سیل میمبرین یا پلاسما میمبرین بھی کہتے ہیں سو یہ جو سیل کے پارٹ سیسن میں ہم نے ایکسر پڑھ لیا ہے تو آج ہم نے صرف نیکلیس کو فوکس کرنا ہے سو نیکلیس کے جو سٹرکچرز اس کے اندر اسے میں ریڈ مارک کر دیتا نیکلیس کے جو سٹرکچرز ہیں اس میں کروموسومز ہم نے دیکھے ہم دیکھیں گے کروموسومز کیا ہوتے ہیں نیکلیولس دیکھا ہم نے نیکلیولس بھی اب نیکلیس کا پارٹ ہے اور نیکلیر پورز کی بات کی سو یعنی یہ نیکلیس کے کچھ سٹرکچرز جن کے بارے میں آج ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے اچھا سیل کی مزید ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ نے یہ جو اگزیمپل پڑھی ہے سیل کی اب اس میں دیکھیں تو آپ کو سنگل نیکلیس نظر آئے گا سنٹر کے اندر سنگل نیکلیٹ آئے گا اسے ہم مونو نیکلییٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے it is a mononucleate cell ٹھیک ہے بعض سیلز ایسے ہوتا ہے جس کے اندر ایک سے زیادہ نیکلیس ہوتے ہیں صحیح اسے ہم فارضہ پر بائی نیکلیٹ کہہ سکتے ہیں ٹرائی نیکلیٹ ہو سکتے ہیں یعنی ملٹی نیکلیٹ سیلز بھی ہو سکتے ہیں جس کے اندر ایک سے زیادہ نیکلیس پایا جائیں گے ایک ہی سیل کے اندر صحیح اس کی بیسٹ اگزیمپل فنجائی میں ملتی ہے جہاں پہ کہہ لیں کہ وہ پورا مایسیلیم کے اندر نیکلیس موجود ہوتے ہیں وہ ملٹی نیکلیٹ ہائی فی بنتی ہے صحیح لیکن وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے کس طرح ہی مثلا میں یہاں پہ میں چلے بنا دیتا ہوں ایک سیل ہے like this it contains more than one نیکلیس صحیح نیکلیس ایک سے زیادہ موجود ہیں so اب اس میں تین نیکلیس آپ کو سینٹرل بے تین سپارٹ نظر آرہے ہیں ڈاہر کلر گئے so three نیکلیس ہیں یہ بھی یہ بھی یہ بھی so three نیکلیس so بعض سلز ایسے ہو تو جس کے اندر ایک سے زیادہ نیکلیس بھی ہو سکتا ہے یہ چیز بھی جائیں میں رہنیتی ہے اب ہم نیکلیس کا سٹرکچر کے مزید ڈیٹیل میں جاتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے نیکلیس انہوں نے باہر نکالا ہے so نیکلیس کی سب سے پہلے تو آپ کو نیکلیر پورٹ نظر آئیں گے نیکلیر پورٹ کیا کرتے ہیں کہ جو نیکلیو پلازم یعنی جو سپیس نیکلیس کے اندر ہوتی ہے جو مٹریل نیکلیس کا نیکلیس کے اندر ہوگی نیکلیو پلازم کہلائے گا نیکلیو پلازم اور باہر جو سائٹو پلازم ہوتا ہے یعنی باہر یہاں پہ سائٹو پلازم ہے نیکلیو پلازم اور سائٹو پلازم کو درمیان جو اسی ٹرانسپورٹ ہوتا نیکلیو پورٹ کے ذریعے ہوگی they act like a guard جس طرح دروازے پر گارڈ بیٹھا ہوتا ہے یہ ٹرانسپورٹ کو مونیٹر کرتے ہیں کہ کونسی چیز in ہوگی کونسی چیز out ہوگی سائٹو پلازم اور نیکلو پلازم کے ذرمیان جو اسی ٹرانسپورٹ ہوگی فائر ایزمپل کیا کہ ٹرانسپورٹ ہو سکتی ہے تو اس میں ایک اگزمپل دہی ہیں پہ نظر آ رہے کہ ہمیں آرینے نظر آ رہا ہے کہ آرینے ٹرانسپورٹ ہوگا ٹھیک ہے نیس سائٹ ٹرانسپورٹ جو انسی ہے ٹرانسپورٹ میں کہہ گا سکتا ہے آرینے ٹرانسپورٹ ہوگا ٹھیک ہے یعنی آہ جو آرینے ڈینے سے کارپی پناہ کے لے کے جائے گا وہ اس میں سے ٹرانسپورٹ ہوگا اس کے علاوہ پروٹینز ہو سکتی ہیں پروٹینز کے علاوہ امانو ایسیڈز شگرز وغیرہ شگرز امانو ایسیڈز سے اس طرح بیسیز ہوتی ہیں بیسیز ریکوارڈ ہوتی ہیں تو بہت سے نہیں کہنے کہ مایکرو اور مایکرو مارکوز اس کے ذریعے سے ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کی ڈبل لیئرز آپ کو نظر آ رہے ہیں انر میمبرین ونیز انر میمبرین آزوان آوٹر میمبرین ڈبل میمبرین باؤنڈڈ ہے اور یہ میمبرین بھی وہی فلوڈ موزیک مارڈل کے مطابق ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی فلوڈ موزیک مارڈل جو ہم نے سپلازم میمبرین کے ٹاپک میں پڑھا تھا سو سیم فلوڈ موزیک مارڈل ہوگا اس کا یعنی سلیکٹیولی پرمیابل ہوگی یعنی ہر سبسٹانس کو علاو نہیں کرے گی کہ وہ انٹرو یا ایکزٹ ہو اس کے علاوہ اس کے سینٹر کے اندر آپ کو نکلیولس ملے گا نکلیولس دونس ہے وہ سائٹ فر اسمبلی آف ریبوسومس ٹھیک ہے یہاں پر ریبوسومس بانتے ہیں ہم نے ایک سٹیٹمنٹ پڑھی تھی جب ہم ریبوسومس بڑھے تھے ہم نے کہا تھا جی کہ نکلیولس نکلیولس is the factory of ریبوسوم and ریبوسومس are the factory of ریبوسومس کیا بناتے ہیں ہم نے پیچھے پڑھ چکے ہیں پروٹین سو یعنی نکلیولس میں ریبوسومس بنیں گے اور ریبوسومس باد میں جا کر باہر یعنی کہہ لیں کہ انڈوپلاس ملیٹکلوم کے ساتھ مل کر یہ پروٹینز بنائیں گے اور یہ اس کا نکلیولس تھا جس کے اندر نکلیولس تھے ڈبل لیئر تھی اور پھر بیچ میں یہ نکلیولس تھا سینٹرل ڈرک ریجن پھر اس کے اندر کچھ نیٹرک سا ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کرومتین فائبر سے موجود دھاگے چیزیں موجود ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کا ذکر یہاں پہ نہیں ہے اس نے کرومتین کہتے ہیں کرومتین ٹھیک ہے یہ بھی ڈارکر کلر میں ہوتے ہیں اور دھاگے نماغ ہوتے ہیں کرومتین ان کا پورا نیٹورک ہوتا ہے کرومتین کہہ سکتے ہیں ڈی اے نے ہوتا ہے ڈی اے نے کیا ہوتا ہے اس پر مزید ہم دیٹیل باز میں بڑھیں گے آپ کو نکلیس میں کیا گیا چیزیں نظر آئیں کہ اس کی ڈبل لیئر انر میمبرین ہوگی آؤٹر میمبرین ہوگی پھر نکلیر پورز ہیں جو کہ ٹرانسپورٹ میں یوز کر رہے ہیں پیسیج ہو رہے ہیں یہاں سے آ رہے ہیں کی پروٹینز کی پروٹینز کی پروٹینز کی پروٹینز کی پروٹینز کی طرح مٹیل ہوگا اس کے اندر جس طرح سائٹوپلازم کا ہوتا ہے لیکن نیکرپلازم اور سائٹوپلازم میں فرق ہوگا اور یہ فرق کس کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے یہ ہی انویلپ کے وجہ سے یہ ہر سبسٹانس کو in ڈ آؤٹ نہیں ہونے دیتی صرف سلیکٹی سبسٹانسز ان ہوسکتے ہیں اور گیس سبسٹانسز بلاک ہو جائیں گے اوکے اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نے سٹرکچرز پڑھے ہیں ان کو تھوڑا سا روائز کرنے کے لئے لکھ لیتے ہیں مثلا ہم نے اس میں سب سے پہلے تو نیکلر میمبرین پڑھی نیکلر انولپ جسے کہا تھا ہم نے فرسٹ نیکلر انولپ یا نیکلر میمبرین بھی کہہ سکتے ہیں سہی یہ جو انولپ تھا اس کے در کتنی میمبرین تھی ڈبل لے تھے اس کی یا ڈبل میمبرین کہہ لیتے ہیں ڈبل میمبرین تھی جس کا مارڈل سیم جس طرح پلازم میمبرین ہوتا ہے فوڈ مزے ایک مارڈل کی طرح تھا اور اس کے اندر کیا ایک خصوصی کیا چیز تھی بھلا اس کے اندر اس کے اندر سپیشل چیز تھی نیکلر پورز کہ اس کے اندر نیکلر پورز موجود تھے جو کہ کس کام آ رہے تھے ٹرانسپورٹ ٹرانسپورٹ کرتے تھے مٹریل جو بھی یعنی نیکلیس کے اندر آئے گا اور نیکلیس سے باہر جائے گا اس کے نیکلر پورز کا مین رول ہوتا تھا کہ وہ کنٹرول کرتے ہیں اس ٹرانسپورٹ کو جن سے پورز ہم وہ ٹرانسپورٹ اچھا جو نیکلر پورز ہوتے ہیں نا یہ مختلف سیلز میں مختلف ہوتے ہیں یعنی بعض نیکلیس کے اندر نیکلر پورز کے زیادہ تیس ہزار تک بھی ہو سکتی ہے نیکلر پورز تک بھی ہو سکتے ہیں یعنی جہاں پہ نیکلیس کا فنکشن زیادہ ہوتا ہے جن سیلز کے اندر وہاں پہ ان کے پورز کی تک زیادہ ہوتے ہیں جہاں پہ نیکلیس کا فنکشن سے لیس ہو جاتا ہے تو یہ نیکلر پورز کام ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جو Mayn فنکشن ہے اس کا نیکلر انبلبلپ کا وہ یہ ہے کہ یہ سیپریٹ کرتا ہے اس سیپریٹ نیکلپ لازم کہ جو نیکلپ لازم کے اندر چیزیں ہیں so Study پا لاسک کہ یہ سیٹوپ لازم اور نیکلو پالازم کو سیپریٹ کرے گا جاری بات ہے نیکلو پلازم کے اندر جو کانٹینٹ ہے وہ سائٹو پلازم کے کانٹینٹ سے بہت ڈیفرنٹ ہوں گے تو اس کو درمیان جو سپریشن ہے یا جو بیچ میں باؤنڈری ہے وہ نیکلو پلازم کی ہوگی یعنی اگر نیکلو پلازم نہیں ہے سو سائٹو پلازم اور نیکلو پلازم ایک جیسا ہو جائے گا سہی اس کے لئے نیکلو پلازم کا ایک اور فنکشن بھی تھا کہ اندر پلازم گریٹکولم کے اندر پلازم گریٹکولم بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے اندر پلازم گریٹکولم جو پچھلے لیکچرز کے لئے پڑ چکے ہیں تو وہ بھی اس کے ساتھ سٹارٹ ہوتی ہے سو یہی اس کی ڈبل میبرین تھی ہم نے پڑھا اس کی یہ Department الشرSH1 کی دوسرا سب سے مینڈ فنکشن کیا ہے کہ سپریٹ نکلیو پلازم فران سائٹو پلازم باہر کا مٹیرل باہر جو سائٹو پلازم ہے اور اندر جو نکلیو پلازم ہے اس کو سپریٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو انڈو پلازمی ریٹکولم بھی نظر آئے گئے مثلا یہ انڈو پلازمی ریٹکولم ہے جو سٹارٹ ہوئی ٹھیک ہے فارزم پر یہ آر ای آر ہے رف انڈو پلازمی ریٹکولم ہے یہاں سے سٹارٹ ہوئی سو یہ نکلیو پلازم کے فنکشن تھے اب ہم سیکنڈ سٹرکچر پر آتے ہیں سیکنڈ سٹرکچر جو انسا ہے وہ نکلیو پلازم کی باہر چلے کہہ لئے نکلیو پلازم کوئی اگزیکٹ سٹرکچر نہیں ہے بلکہ یہ کہہ لیں کہ نکلیو پلازم کے اندر جتنا بھی مٹیرل ہے ٹھیک ہے جو سیپ لائک کہہ لیں کہ سلوشن ٹائپ جو مٹیرل ہے صحیح وہ نکلیو پلازم کہہ لائک مٹیریل سیپ یا سلوشن بھی کہہ سکتے ہیں سی سلوشن انسائیڈ نکلیو پلازم او سوری نکلیو پلازم نکلیو پلازم کے درمیان جتنا بھی سیپ لائک یا سلوشن لائک مٹیرل لوگوں سے ہم نکلیو پلازم کہہ دیں گے اس میں ہوتا کیا ہے بھلا ایٹ کنٹینز مثلا اگر ہم اس کے اندر کیا کیا آ جائے گا سوری سی او این ٹی اے کنٹینز اس میں سب سے پہلے تو ظاہری بات ہے اس کے اندر امائنسٹریز یا پروٹینز کہہ لیں پروٹینز ہوں گی امائنسٹریز بہت چھوٹے ٹرم ہو جائے پروٹینز کے لائبہ کاربو ہڈریٹس ہوں گے پروٹینز کے ساتھ چلیں کاربو ہڈریٹس بھی لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے نیٹوجنس بیسیز ہوتی ہیں کافی چیزیں ہوتے ہیں لیکن میجر میجر جو چیزیں پروٹینز کاربو ہڈریٹس ہوں گے اس کے علاوہ انزائمز ہوں گی انزائمز بیسے پروٹینز کے اندر ہی آ جاتے ہیں لیکن چلے ہم الہرز لے رہتے ہیں انزائمز پروٹینز اور اس کے علاوہ اس کے اندر کرومیٹین ہوتا ہے جو مین چیز ہے میجرے جوکے ے ڈی این اے ڈی این ای ڈی این اے جوکے ہڈریٹری مالیکیول ہے یہ بہت ایمنہ مالیکیول ہے ڈی این ایش کے بارے میں آپ نے پڑھا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا سو بھائیٹن ڈی این اس کے اندر پھیلا ہوتا ہے سیہ سو یہ نی وہ جساں سائٹو پلازم ہے تو اس کے اندر بہت سے اور نیلس اچھا اس کے اندر نیگلو لس بھی موجود ہوتا ہے میرے میں ڈائے قدرت نیکلولاس بھی اس کے اندر لہے گا نیکلولاس گروہ مکامت ایک سکتہ ہےißumuz کتہ ہے اور رنگیز ہوتے ہیں اس کے اندر ہے بھی ایسے کو چاوٹ fence wirlich کے ساتھ رنے ہوگا ٹھیک ہے اس میں تین اکہ انکہ آرانی ہوتا ہے یعنی PLAYا رن بھی ہوتا ہے آر آر آرنے بھی ہوتا ہے مجھے ہیں سہی اور ٹ Major to tíre شک کے مرنے اور تھی آرنےW tussen کیران께서 قیر아�نے آپ کو دوسری ملیں گے سو آر این ایز اور ڈی این ایز ان کی سٹیجی ہم بات میں جب مالیکیوز کی سٹیڈی کریں گا اس میں ڈیٹیل میں کریں گا سو اب ہم تھرڈ پارٹ جو اس کے اندار پرومیلنٹ نظر آتا ہے بہت زیادہ وہ نیکلولس کے بات کرتے ہیں اچھا نیکلو پلازم یہاں پہ آپ کو دکھا جاتے ہیں مثلا یہ نیکلو پلازم ہے سو نیکلو پلازم کا نظر آ رہا ہوگا کہ یہ سارا جو جیلی لیک مٹریل ہے انسائید اس نیکلو پلازم ہے اس کے اندار کرومیٹین اور ڈی این اے موجود ہے نیکلو لسٹ یہاں پہ موجود ہے یہ نیکلو لسٹ ہے پارزمپل کرومیٹین ڈی این اے ہے اور پھر اس کے اندار جو سلوشن ہوگا وہ سارا کا سارا جو انزائم اس کے اندار موجود ہوں گے پروٹین وہ سارا نیکلو پلازم بنا لیں گے صحیح اکی اب ہم بات کرتے ہیں نیکلو لسٹ کی یعنی جو سنٹرل پارٹ ہے نیکلو لسٹ یہاں پیچھلے دیکھ لیتا ہوں تارڈ بانیز دا ہوں تو یہ سینٹرل ڈارک پوائنٹ ہے سینٹرل ڈارک ریجن کہہ لیں ایک قسم کا ٹھیک ٹھیک اور یہ کس میں ہلپ کرتا ہے فارمیشن آف رائیبو سومس رائیبو سومس اس کو نیچے لکھ لیتا ہے فارمیشن آف رائیبو سومس اچھا رائیبو سومس کم چیزوں سے بڑھ رہے تھے رائیبو سومس کی ڈیفنیشن یاد ہے ہم نے پڑھی تھی پچھلے لیکچرز میں ہم نے کہا تھا رائیبو سومس آر رائیبو نیکلیو پروٹینز پارٹیکلز یعنی اس کے اندر رائیبو سومل آرنے ہوتا ہے رائیبو سومل آرنے جسے ہم آر آرنے کہتے ہیں شارٹ پلس پروٹینز ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ دونوں ملکے کیا بناتے ہیں رائیبو سومس سو یہ سارا کام کہہ لیں کہ کہاں ہوگا نیکلیو لیس سے نہیں نیکلیو کے سینٹر کے اندر جو ڈارکر ریجان ہے نیکلیو لیس کے اندر ہوگا سو رائیبو سومس کہاں پہ بنیں گے نیکلیو لیس میں اور رائیبو سومس آگے جا کے کیا بناتے ہیں پروٹینز یہ ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں سو نیکلیو لیس بھی ایک میجر پارٹ ہو گیا ہاں اوکے اس کے بعد آتا ہے اس میں جو رہ گیا کرومیٹین رہ گیا ہے کرومیٹین کرومیٹین کیا ہوتا ہے یہ رہ گیا پھر اس میں ہم نے ڈی اینے کا ورڈ یوز کیا تھا ڈی اینے کیا ہوتا ہے آرنے کیا ہوتا ہے ہم نے ڈی اینے کیا ہوتا ہے ہم نے زندگی پھرکے کیا ہوتا ہے جو نیوکلیس ہوتے ہیں یہ صرف سوڑی جو سیلز ہوتے ہیں صرف خالی نہیں ہوتے بلکہ ان کے سینٹر کے اندر نیوکلیس موجود ہوتا ہے اینیمل سیلز کے سینٹر میں ہوتا ہے جبکہ پلانٹ سیلز کا یہ تھوڑا تھوڑا باہر کی طرف ہوتا ہے کیونکہ سینٹر میں ویکیول ہوتا ہے اس کے پاسے سائیٹ پہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم نے ایک اینیمل سیلز کی ڈیاگرام کو لیبل کیا تھا صحیح ایک 3D ڈیاگرام تھا جس کے لئے ہمیں سیل میمبرین نظر آ رہی ہے نیوکلیس پھر ہم نے دیکھا پھر مائٹرکونڈیا سینٹریوز کروموسومز یہ جو ایک سیپ کی کروموسومز ہیں کروموسومز ہمیں نظر آئے تھے انڈوپلاس ملیٹرکولم گول جی باریز نکلل پورز نکللس یہ سارے پارٹس ہم اس میں موسٹلی پڑ چکے ہیں اور یہ مونو نکلیٹ سیلز ہے کچھ سیلز ہے اس کے اندر ایک سا زیادہ نکلیس بھی ہوتا ہے ملٹی نکلیٹ جیسے کہیں گے اس کے بعد پھر ہم نے نکلیس کا مزید کہہ لیں کہ ایکسپینڈ کیا اس میں دیکھا ہم نے کہ نکلیر کی ڈبل لیئر نکلی پھر اس میں نکلیر پورز موجود تھے جو ٹرانسپورٹیشن میں ہلپ کر رہے تھے اور اندر نکلو پلازم تھا جس کے اندر کرومٹین موجود تھا ڈینے جو ٹرومٹین کی شکل میں موجود تھا اور نکلیس تھا سینٹرل ڈارک پوائنٹ اور اس میں ہمیں انہر اور آؤٹر میمبرین پڑی یعنی ڈبل لیئر ہے تو انہر لیئر ہوگی ایک آؤٹر میمبرین ہے پھر ہم نے دیکھا کہ نکلیس کے ساتھ سے رف اینڈو پلازمی ریٹکولام سٹارٹ ہوئی ہے پھر اس کے بعد ہم نے ہر ایک فنکشن کا ذرہ سپریٹلی سٹیڈی کیا نکلیس تھا تو ڈبل ممبرین ہے نکلیس پورز اس کے اندر موجود ہوتے ہیں ٹرانسپورٹ میں جو ہلپ کریں گے نہیں پیسیج آف مٹیل فرم انسائیٹ ڈو آؤٹسائیٹ یا پھر آؤٹسائیٹ تو انسائیٹ ایسے باز ایک سانس کے اندر 3000 پورز ہو سکتے ہیں یعنی انفرمیشن کے طور پر ہم نے چیز پڑی اس کے علاوہ اس کا جو مین کی کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سیپریٹ کرتا ہے نکلو پلازم کو سیٹو پلازم سے اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ فار انڈو پلازم ریٹکلوم یہاں سے انڈو پلازم ریٹکلوم سٹارٹ ہوتی ہے نکلو پلازم پہ آئے نکلو پلازم جو انسا یہ سیپ سلوشن لائک مٹیریل ہوتا ہے انسائیٹ ڈا نکلیس یا نکلو پلازم کے جتنے اندر مٹیریل ہوتا ہے نکلو پلازم کے اندر ہی موجود ہوتا ہے پھر ہم نے نکلو پلازم کی بات کی تو یہ سینٹرل ڈارک ریجن تھا یعنی سیل کے اندر اور یہ فارمیشن آف ریبو سومز کرتا ہے یعنی ریبو سومز کی تھوڑی بہت ہم نے اسیمبلی پڑی کیا ہوتا ہے ریبو نکلو پروٹین پارٹیکل اس کی کمپلیٹ ڈیفنیشن ہوتی ہے ریبو نکلو پروٹین پارٹیکل اس میں ریبو سومل آرنے ہوتا ہے ریبو سومز بناتے ہیں اور ریبو سوم کا سٹرکچر آپ کو یہاں دونے چاہیے جس میں ایک لارڈن سب یونٹ تھا اور ایک سمال سب یونٹ تھا ٹھیک ہے 60S اور 40S دونوں ملکے 80S ریبو سومز آتے تھے صحیح یہ تو تھا آج ہمارا نکلیس اور کچھ ٹاپکس میں رہا گئے مثلا ہم نے اس میں کرومیٹین ڈی ای نے آرنے کروموسوم اور اس کے نکلیس کے اپنے فنکشنز کے آئے ہیں ہم نیکس سیپٹر میں کور کریں چھین أ touching یونٹ ڈی ام ممارک جرہا Cel ڈی ام ڈی ام ڈی ام ڈی آپ ڈی ام ڈی ڈی ام موسیقی